کہ دہشت گردوں نے ملک کو مفروض کیا تو آرمی چیف جنرل راہی شریف کی قیادت میں آپریشنز ضربی عزب پر قہر بن کر ٹوٹا بزدل دشمن کو چن چن کر مارا گیا اور ان کے سہولتکار بھی نہ بچ سکے سپس حلال نے ضربی عزب کو جنگ سے بڑھ کر نظریہ قرار دیا اسلام آباد سے دیکھیں اس بارے میں محمد عمران کی یہ ریپورٹ نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ ضربی عزب نسبت باکمال تو بہادر سپہ سلار کی قیادت میں آتاب بھی حاصل آپریشن ضربی عزب کا نام ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے اس لیے منصوب کیا تھا یہ تلوار صرف مظلوموں اور معصوموں کے دفاع اور فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے اٹھ سکتی ہے دہشت گردوں نے بربریت کی انتہا کی تو آپریشن ضربی عزب ان پر کہر بن گا ٹوٹا آپریشن ضربی عزب ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب انتشاری قوتیں پاکستان کی ریاست کو چیلنج کر رہی تھی سانیہ اے پی ایس پشاور ظلم اور بربریت کی انتہا تھی لیکن شہید ہونے والے بچوں کی قربانی اور ان کے والدین کے سبر و تحمل نے قوم میں دہشت گردی کے خلاف عزب کو نئی توانائی بکشی آپریشن ضرب عزب کے دوران جہاں فاتھا میں دہشت گردوں کو ان کی پناہ گاہوں کے اندر گھس کر مارا گیا وہیں آرمی چیف نے اس عزب کا بھی بارہا عیادہ کیا کہ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا ہم دہشت گردوں کے فنانسیرز ابیٹرز فسیلیٹیٹرز اور سمپتائزرز یعنی مددکار اور سہولتکاروں کو کیفر کردار تک پنچا کر دم لیں گے پاک فوج نے ملک دشمنوں کے خلاف تاریخ کے اس مشکل ترین مارکے میں شہادتوں کی نئی تاریخ رکم کی اور پاک دھرتی کو امن پھر سے لوٹا دیا آپریشن ضرب عزب کی صورت میں ہم نے اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے بلا امتیاز خاتمے کا جو عمل شروع کیا تھا اس نے اپنے تہشدہ ملٹری اوبجیکٹیوز حاصل کر لیے دفاعی تجزیہ کار متفق ہیں کہ آپریشن ضرب عزب کے اسکری عداف حاصل کر لیے گئے اب تمام توجہ شہروں میں دہشت گردوں کے نیٹورک کے خاتمے پر مرکوز کرنا ہوگی محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد